تو دوستو آج کی بڑی خبر مکھتا ہے سمچار لے کیا آپ کے لئے چلی فعفر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فعفر چینل سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ کسی تاری خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر یہ خبر آزانی دلی کے رہتاس نگر علاقے میں منگلوار کو کتھی طور پر اپ مکھ منتری منیش شروع کرنے اور انہیں کالے جھنڈے دکھائی جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے منیش شروع کرنے نے اس حملے کے لئے بھاچپا نیتاؤں اور ان کے کاریکرتاؤں کو زمیدار ٹھہراتے ہوئے ان کے وہاں میں تور فور کا آروپ لگایا ہے حالانکہ دلی بھاچپا نے منیش شروع کرنے کے ان آروپ پر ابھی کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے آپ کو بتا دے کہ جانکاری کے انوصار منگلوار کو رہتاس نگر میں بن رہے ایک سکول بھون کا نیرکشن کرنے پہنچے دلی کے اپ مکھ منتری منیش شروع کرنے کا گھیراو کرتے ہوئے بھاچپا کاریکرتاؤں دورہ انہیں کالے جھنڈے دکھائے گئے اس دوران کتھی طور پر کچھ لوگوں دورہ منیش شروع کرنے گو بیک کے نارے لگاتے ہوئے ان کے سرکاری واہن اور سکول میں تور فور بھی کی گئی وہاں موجود پولیس کرنے دورہ کسی طرح سے منیش شروع کرنے کو وہاں سے نکال دیا گیا بھارتی انتہ پارٹی کے راشتے تک جے پی انڈا نے کہا ہے کہ پشیم منگال میں سی پی آمار کانگریس ختم ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ منگلوار کو بنگال بھاچپا پردیس کاریکارنے کی بیٹھک کو سمبودیت کرتے ہوئے جے پی انڈا نے سی پی آمار کانگریس پر وار کرتے ہوئے آگے کہا ہے کہ ہم تو تین سے ستتر تک پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ وہیں ویدھان سبح چناؤں کے بعد ہوئی ہنسا کو لے کر جے پی انڈا نے کہا ہے کہ پشیم منگال میں سب سے زیادہ ہنسا مہیلاؤں کے خلاف ہوئی ہے وہ بھی ایک مہیلہ مکھ منتری کی نیتریتر میں انہوں نے کہا ہے کہ یا دی مہیلہ سرکشت نہیں ہے تو ہم کس پرکار کے شاسن کے ساتھ لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں جے پی نڈا نے آگے کہا ہے کہ جہاں بھی ٹی ایم سی ہے وہاں ہنسا ہے پولیچیڈی کے ایلتہ میڈارو آسم میں بھی چناؤں ہوئے لیکن چناؤں کے بعد کوئی ہنسا نہیں ہوئی کیونکہ وہاں ٹی ایم سی نہیں تھی نڈا نے ممتابنی جس سرکار کو گھرتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین پر بھی اگر گھوٹالا ہوا ہے تو وہ پشیم منگال میں ہوا ہے پر سنسدی ماملوں کی کیبینیٹ کمیٹی نے 19 جولائی سے 13 اگست تک سنسد کے مانسون ستر کے شفارش کی ہے ایسے میں پوری سمبھاونا ہے کہ مانسون ستر 19 جولائی سے 13 اگست کے بھی چلے گا وہاں ہی کرونا کا تیسرے لہر کے خبروں کے مدنظر سرکار نے سبھی سانسدوں کو ستر شروع ہونے سے پہلے ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کی کہا ہے آپ کو بتا دے کہ ستر نے بتا ہے کہ ایک مہینے تک چلنے والے مانسون ستر کے دوان 20 بیٹھے کے ہونے کی سمبھاونا ہے عام طور پر سنسد کا مانسون ستر جولائی کے تیسرے سبتہ شروع ہوتا ہے اور سوٹانتہ دیوست سے پہلے سمافت ہو جاتا ہے ابراہ بھارتی جنتہ پارٹی دورہ کرائے گئے ایک آنطرک سروکشن سے پتا چلا ہے کہ اگلے سال کے شروعات میں ہونے والے دلی کے نکائی چناؤں میں بھاچپا کے لیے 40 سے 50 سٹیٹے بھی حاصل کرنا مشکل ہوگا آپ کو بتا دے کہ عام آنی پارٹی کے نیتہ دورگیش پاٹک نے سنبھار کو یہ دعویٰ کیا ہے آپ نیتہ کے دعوے کو خارج کرتے ہوئے دلی بھاچپا کے پروکتہ پروین شنکر کپور نے کہا ہے کہ یہ عجیب ہے کہ ستہ روڑ دل اب بھاچپا کے لیے منگرند سروکشن کر رہا ہے چھٹی بڑی خبر یوپی میں اگلے سال ہونے والے بیدھان سبھا چناؤں کے تیاروں میں جوشور سے جڑ گئی ہے سیم یوگی ادیتنات بھی لگاتار سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں حالی میں ایک اخبار کو دیئے انٹرویو میں سیم یوگی ادیتنات نے یوپی اور دیش کی ازادنیت سے جڑے کئی مسئلوں پر کھل کر بات کی ہے صوبے کی سیاست میں اڑ رہی افواہ پر سیم یوگی ادیتنات نے کہا کہ یوپی میں انیس مارت دو ہزار سترہ کو ہماری جو کارپ پر دیتی تھی وہی آج بھی ہے یہ افواہ بار بار اٹھتی ہے ہم لوگ نہ ان پر دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی اتنا سمیں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم افواہوں کا کوئی جواب دے سکیں اور عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں اگلے سال ہونے والے ویدھان سبا چنو میں دلی والا داؤ چلا ہے دراصل دلی کے مکھ منتری ارون کے جیوال نے چندگر میں ایک ریلی کو سمبودیت کیا ہے اس دوران انہوں نے تین بڑے چنوی وعدے کیے ہیں پہلا ہر پڑیوار کو تین سو یونٹ بجلی فری دوسرا پرانے گھریلو بیل ماف تیسرا چوبیس گھنٹے پاور سپلائی آپ کو بتا دے کہ ارون کے جیوال نے کہا ہے کہ غریبوں کے بجلی کے بل ستر ہزار روپے آ رہے ہیں ان کا کیا دوش ہے جن کے کنیکشن کار دیے جا رہے ہیں ان کے کنیکشن جوڑے جائیں گے پرانے گھریلو بجلی کے بل ماف ہوں گے انڈیا ملی سے اتحاد المسلمین کے ادھگ اسرودین اویسی نے ریوار کو اتر پردیس میں سو سیٹو پر بیدھان سبح چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اسرودین اویسی کا اتر پردیس میں اوم پرکاش راجبھر کی بھارتی سوہل دکھ سماش پارٹی کے ساتھ گڑ بندن ہے اس کے علاوہ کسی اور پارٹی سے گڑ بندن کی بات نہیں ہوئی ہے کچھ دنوں سے چرچہ تھی کہ اسرودین اویسی کے پارٹی بی ایس پی کے ساتھ گڑ بندن ہو سکتا ہے لیکن مایواتی نے اکیلے ہی چناؤ لڑنے کا اعلان کر کے ان اٹھکولوں کو ویرام دے دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اسرودین اویسی کے اس اعلان کے بعد یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ اتر پردیس میں وہ کس کی پال کی ڈھوئیں گے اور کس کے جنازے کو کاندہ دیں گے دراصل اتر پردیس میں پچھلے چار سال سے بی جے پی ستہ میں ہے لیکن اسرودین اویسی جب یو پی میں کوئی ریلی کرتے ہیں تو ان کی نشانے پر مولائن سنگھ یادہ واؤن کا پریبار ہوتا ہے امائیو مگر چناؤ لڑتی ہے اکیلے چناؤ لڑتی ہے تو بی جے پی کو فیدہ ہوگا یہ سب باتیں پرانی ہوگئی کئی بار اس طرح کی باتیں ہوگی ہر الیکشن میں باتیں کی جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک تیر سے کئی بار شکار نہیں کر سکتے آپ کو تیر بدلنا ہوگا یہ جتنی پھلٹیاں الزمات لگا رہی ہیں امائیو مگو پر چاہے وہ کانگریس ہو چاہے سپا ہو چاہے کوئی اور پرٹی ہو دراصل یہ سب ایک دوسرے پر بھی یہی الزام لگا چکے ہیں جب یہ ساتھ ہوتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں اور جب یہ الگ الگ چناؤ لڑتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کی ویعہ سے بھی جہ پی جیت گئی فلاں کی ویعہ سے بھی جہ پی جیت گئی میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین سے اس بات کی دشت رہتی ہے کہ مجلس سوال بہت پوچھتی ہے آج جو ایک بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب دو ہزار بارہ کے چناؤں سے پہلے سماجدی پارٹی کا منفیسٹو جاری ہوا تھا چناؤی گھوشڑا پتھ اس میں اخلیش جی نے کہا تھا کہ چناؤں جیتنے کے بعد مسلمانوں کو بارہ پرسند آرچھان دیا جائے گا پورا پانچ سال گزر گیا کوئی آرچھان نہیں دیا گیا اور اُلٹا بجائے نوکریوں میں آرچھان دینے کے سماجدی پارٹی نے جو ان کی پارٹی کے اندر جو دعویداری اور امیدواری تھی بیدھان سبھاک کی اور لوگ سبھاک کی کارپوریشن کی اس میں سماجدی پارٹی کے ٹکٹ کم کر دی ہے کہ ان کو پربسری رام میں آستھا نہیں ہے ان کو چندہ چوروں میں اور پرپرٹی ڈیلرز میں آستھا ہے ہم تو پہلے دن سے مان کر رہے ہیں ارے انہوں نے تو ترنت آکے کہا تھا سنجے سنگھ کے اوپر مانہانی کا مقدمہ کریں گے کیا ہوا مانہانی کا مقدمہ میں نے تو یہاں تک کہا تھا یوگی جی سے کہ آپ جو مانہانی کا مقدمہ میرے اوپر ہو اس کی فاسٹ ٹیک میں سروائی کیجیا تو جانچ کی مانگ تو پہلے دن سے میں کر رہا ہوں لیکن جن کو جانچ کرنا ہے ان کے ہی لوگ سامل ہیں تو کیسے وہ جانچ کرائیں گے جب چور ہی منصف بنا ہوا ہے تو کارپوری کون کرے گا دیکھیں مجھے بہت افسوس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی ایسی سمویدن ہین پارٹی ہے جب دیش میں تین لاکھ کیسز تھے تو دیش کے پردان منطری گھوم گھوم کے اچھل اچھل کے بنگال کے اندر ریلی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے تو صرف پیچھے لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو کرونا سے مرنے والوں کی لاسے نظر نہیں آ رہی تھی گنگا نیدی میں تیرتی ہوئی سڑتی ہوئی وہ مجبور لوگوں کی لاسے نظر نہیں آ رہی تھی سمسان گھاٹوں پہ جو کتارے لگی تھی لاسوں کی وہ نظر نہیں آ رہا تھا پردان منطری جی کو پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی بنگال میں ریلی کر رہی تھی اور ارون کیجریوال جی کیا کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے بطرہ اسپتال میں اے سویس آ گیا اس کو آکسیجن کیسے جلدی پہنچایا جائے گنگا رام میں آ گیا اس کو آکسیجن کیسے جلدی پہنچایا جائے موسیقی